بھائی یہ ہے ہمارے ساتھ میں All New Royal Enfield Himalayan 450 اور اس بائک میں Royal Enfield نے بہت سارے یونیک فیچرز دیا ہیں اور ایک فیچر ایسا ہے اس بائک میں جو کافی لوگوں کو پسند آنے والا ہے اور پریکٹیکلی کافی زیادہ یونیک ہونے والا ہے اس بائک کے اندر جو آپ کو سیٹ ہائٹ ملنے والی ہے وہ 825 ام ایم سٹینڈر ملے گی لیکن اگر آپ کی ہائٹ کم ہے تو آپ اس کی سیٹ ہائٹ کم کر سکتے ہیں 805 ام ایم تک اس میں ایز این ایکسیسری آپ کو سیٹ جوہاں پرچیس کرنی ہوگی اور یدی آپ کی ہائٹ زیادہ ہے تو آپ اس کی سیٹ ہائٹ کو بڑھا بھی سکتے ہیں 825 ام ایم سے آپ اس کی سیٹ ہائٹ کو بڑھا کر سکتے ہیں 845 ام ایم تک تو تین اوپشنز آپ کو یہاں پر سیٹ ہائٹ کے ملتے ہیں آپ کیسے سیٹ ہائٹ چینج ہوگی وہ بھی اس ویڈیو میں دکھائیں گے ساتھ ہی میرے ساتھ میں دیپک بھائی ہے جن کی ہائٹ جوہاں وہ ٹھیک ہے بھائی تو بیٹ چکے ہیں 825 سیٹ ہائٹ ہے اور ان کی ہائٹ جوہاں وہ چاڑے پانچ ہے اور اگر آپ پیر دیکھو گے تو پنجا نیچے ٹچ ہے لیکن ایڈی جوہاں وہ دونوں ہی جگہ اوپر اس طرح بھی اور اس طرح بھی اوپر ہوا میں ہے اور بھائی سے جانتے ہیں ویٹ بغیرہ کیسا فیل ہو رہا ہے بھائی کا ٹھیک ہے مطلب ہے بھائی لگت ہی رہی ہے سٹیٹ ہونے کے بعد بھائی جوہاں تھوڑا سائٹ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آف روڈ بھائی جانا ہو تو کر سکتے ہو ہاں ایزیلی اس میں مطلب 845 سو میں نہیں ہی کر باؤں گا میری ہائٹ نہیں آئی گی 845 مم ہے پر ہاں 825 پہ اور اس سے جو اور کم ہے 850 مم ہے اس میں کمپٹیو لی کر لوں کیونکہ رائٹنگ ایکسپریرینس میں مہتر کرتا ہے اگر آپ کو اچھے رائیڈر ہیں تو کوئی دکھتے ہیں ٹھیک ہے سیٹ ہائٹ بڑھے گی تو دیپک بھائی دکھاؤ ذرا کس طرح سے سیٹ ہائٹ کو بڑھایا جائے گا 825 مم سے ہم اس کے سیٹ ہائٹ کو پڑھائیں گے اور 850 مم کریں گے دکھاؤ بھائی کیسے ہوں گا تو یہاں پر یہ اس کی جو کی ہے سیمیوز ہوگی جو اگنیشن میں ہوتی ہے یہاں پر لائک اسے اوپن کر دیں گے یہاں سے یہ اوپن ہو جائے گا اس کو اوپن کرنے کے بعد پھر یہ سیٹ ریموو ہوگی اس سیٹ کو آپ ریموو کریں گے نیچے دیکھئے یہ پارٹ دے رکھے ہیں ابھی جو ہم نے 825 مم کر رکھا ہے اس کو اٹھا کے بس اوپر فٹ کر دینا ہے اور اس کو اٹھا کے اوپر فٹ کر دینا ہے بس ایزلی یہ فٹ ہو گیا اور اب یہ دوبارہ سے سیٹ ہو جائے گا ابھی ہم سیٹ کرتے ہیں سیٹ ہائٹ 845 ہوگی ہے ہم ایک بھائٹھ کے دکھاؤ گی کتنا ڈیفرنس آیا آپ کے پیر کتنے آ رہے ہیں اب تو آئیں گے ہی نہیں اور ہائٹ ہم اوری جانتے ہیں یہ دیکھو اب تو بس انگوٹھا کی انگوٹھا تچ ہو رہا ہے اور گچھ نہیں اور معمولی سا پیر تچ ہو رہا ہے اور ایک طرف تچ کرنے کی گوشش کرتے ہیں تو دوسری طرف سے اٹھ جاتا ہے کوکو جائزی کنڈیشن ہے 845 مم سیٹ ہائٹ ہوتی تو چلا پاتے اس کو چلا لوں گا بات میں آف روڈنگ نہیں کر پا ہوا شہر میں چلا لوں گے شہر میں ایزیلی چلا اگر پیلین وغیرہ بیٹھے تو ویٹ بڑھ جائے گا ہاں ویٹ بڑھ جائے گا تو شاید ہائٹ میں تھوڑا سا اور پرک آئے نیچے ہو جائے سپنسن سے تھوڑا سا ویٹ جہاں وہ کم ہو جائے گا ایک بار پیلین بٹھا کے میں دیکھ لیتے ہیں پیلین بٹھا لیتے ہیں بیٹھو تو اگر اب ان کے پیچھے کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو کیا یہ بائک سمال پاؤ گا گراہ مات دے نا بھائی نہیں نہیں وہ ہی آٹھ سو پچیس والا ہی آگیا ٹھیک ہے تو آب ہی پیار کے بیچے تھوڑے سا داند ہو جائے ہیں وہ ہو گئے ویٹ بڑھنے کی وجہ سے سسپنسن تھوڑا سا نیچے آگیا واپس وہ ہی آٹھ سو پچیس کے گریب ہو گیا اور آٹھ سو پچیس بگریں گے تب پیلین ریڈر بیٹھے گا تو شاید اور کم ہو جائے اب بھائی پیلین بیٹھے ہیں تو ان سے بھی جان لیتے ہیں اگر بار کیسا comfort وغیرہ ملدہ ہے آپ کو اگر بیٹھنے کی پات کروں تو بیٹھنے میں تو کوئی دکت نہیں ہے ایک سچ مطلب کی ہاں سیٹ مانکہ جو بائی کی ہائٹ ہے اس سا سب سے بھی اگر انگریس اور آؤٹریس چیک کرو تو کافی زیادہ سائی ہے اور یہاں پر کوشنک بھی ہمالیان 450 کے ساتھ میں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ مجھے کومن میں بتانا ویڈیو پسند آیا تو لائک کرنا اور چینل پر پہلی باہر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرو نوٹفکیشن بیل کو اگرنا نہ بھولی